بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل اے ایس فور ڈائیریز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ہیڈیا سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں شلجم پالا گوشت بہت ہی ٹیسٹری اور بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی ایزی طریقے سے آج میں آپ کو شلجم پالا گوشت میں آنا سکھاؤں گی تو آئیے پھر اپنی ریسیپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج جی تو سب سے پہلے ہم اپنے شلجم ریڈی کر لیں گے تو یہاں پر میں نے ایک کلو کے قریب شلجم لے لیے ہیں ان کو میں نے اس طرح سے کارٹ کر دھو کر میں نے ایک پریشر میں ڈال دیا ہے پریشر ککر میں یہاں پر میں ساتھی اس کے پالک ایٹ کر دوں گی ایک گٹھی کے قریب میرے پاس پالک تھی تقریباً آدھا کلو کے قریب وہ کفائن کارٹ کر میں نے وہ اس کے اندر ایٹ کر دی ہے ساتھی اس کے اندر نمک ایٹ کریں گے نمک یہاں پر میں ڈیٹھ چائے کا چمچ ایٹ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ہم اس میں چینی ایٹ کر دیں گے یہ اپنے ضرورت کے مطابق ایٹ کیجئے گا اگر آپ ڈالتے ہیں تو ڈال لیجئے گا نہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر چار چائے کے چمچ یہاں کھانے کے چمچ میں چینی کے ایٹ کر دوں گی وہ ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر پانی ایٹ کر دیں گے پانی میں نے یہاں پر ایک گلاس ڈال دیا تھا ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو ویٹ لگا لیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور اتنی دیر میں ہم آپ دوسرے سائٹ پہ ہم اس کا گوش بھون لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک پتیلی لے لی ہے اس کے اندر میں نے ہاف کپ کے گریب اویل ڈال دیا ہے ساتھی میرے پاس یہ کٹا ہوا پیاز ہے ایک میڈیم سائز کا میں نے پیاز دے لیا تھا اس کو میں نے کٹ کے وہ اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے لائٹ گولڈن سا ہم نے اس کو کلر دینا ہے ساتھی اس کے اندر لسن ادھرک کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے دو کھانے کے چمچ اور اس کو بھی ڈالنے کے بعد ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے پیاز کے ساتھ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میڈی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو میرے سبسکرائب کر دیں ساتھی اس کے اندر ہم چکن ایٹ کر دیں گے چکن میں نے یہاں پر ہاف کے جی لیا ہے وہ اس کے اندر ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ہی مکس کریں گے ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا اس کے پر ہم نے کلر نہیں دینا یہ دیکھئے بس تھوڑا سا ہم نے اس کو مکس کیا ہے ساتھی میں اس کے اندر ٹرماٹر ایٹ کر دوں گی یہاں پر دو میڈیوم سائز کے میرے پاس ٹرماٹر تھے ان کو کاٹ کے میں نے وہ اس میں ڈال دیا ہے ساتھی اس کے اندر سپائس ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے لال مرچوں کا پاورڈر ایٹ کر دیا ہے ون ناہاف ٹی سپون کے قریب ہلدی پاورڈر ایٹ کیا ہے اس کے اندر ہاف ٹی سپون کے قریب نمک ایٹ کریں گے ہزبزائی کا میں نے یہاں پر ون ناہاف ٹی سپون ایٹ کیا ہے ساتھی ہم اس کے اندر زیرہ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر ون ون ٹی سپون ایٹ کر دیں گے جب ہم اس کو ایٹ کر لیں گے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے ہم نے مسالے کی بنائی نہیں کرنی ہے یہاں پر ہم نے جسٹ اس کو مکس کرنا ہے سب مسالوں کو چکن کے ساتھ مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں ڈیر گلاس کے قریب پانی آٹ کر دوں گی یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی بنائی نہیں کرنی ہے تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں ڈیر گلاس کے قریب پانی آٹ کر دوں گی کیونکہ ہمارے جو چکن ہے اس نے بھی کوک ہونا ہے تو یہاں پر اس میں پانی ڈالنے کے بعد اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی بیس سے پچیس منٹ کے لیے اور یہ دیکھئے 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں ہمارا جنسا چکن ہے وہ بہت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے گل چکا ہے بہت ہی زبردست تھی اس کی حشبو آری تھی بہت ہی ٹیسٹی ہمارا چکن کا مسالہ ہے وہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو اب دوسرے سائٹ میں اپنے شلجم بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہمارے جو شلجم پالک ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اب یہاں پر اگر آپ چاہیں تو اس کو ماشر سے ماش کر سکتے ہیں یہاں پر میں اس کو اچھی طرح سے ماش کر لوں گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو شلجم پالک ہیں وہ بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں تو اس طرح سے میں نے اس کو اچھی طرح سے ماش کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ماشر ہے تو آپ اس کو ماشر سے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر اب ہمارا جو چکن ہم نے ریڈی کیا ہے اس کے اندر اب میں اس کو ڈال دوں گی شلجم پالک کو اور یہ بہت ہی زبردست طریقے سے آج میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے بہت ہی ایزی طریقے سے تو آپ نے اسی طرح سے اس کو بنانا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کے شل جم پالک گوشت کیسے بنے تو یہ دیکھیں میں نے سارے شل جم پالک اس کے اندر ڈال دی ہیں چکن میں اسی طریقے سے آپ مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو اور یہ ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اس کو مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈالیں گے ہم ہڑی مرچیں اور اس کو دس منٹ کے لیے ہم کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ جو اس میں تھوڑا سا پانی ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے جب پانی اس کا ڈرائے ہو جائے گا تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور آپ کو اس کی فائنل لک دکھائیں گے ہاں جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے شلجم پالا گوشت کی فائنل لک بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی سے ہمارے شلجم پالا گوشت بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اس کو بنائیے گا ضرور اور اس کا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ